رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ پھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ پھلائی کریں اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ پھلائی کریں تو تم بھی ان پر پھلائی کرو اور اگر لوگ پرا سلوک کریں تب بھی تم ان پر ظلم نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم کسرت کے ساتھ آسو بہاؤ اور بہت کم حسو تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین دکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہہ کے بکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے آزا نور سے چمکتے ہوں گے جو شخص اپنے نور کو پڑھانا چاہے وہ وضو کے ذریعے پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہٰذا دعا مانگا کرو موسیقا